السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بات محترم سامعین آج کے درس میں ایک موضوع ہے کہ جنازے کی نماز پڑھنے کا کیا عجر و ثواب ہے اور اسی طرح سے تدفین کے عمل میں شرکت کرنے کا کیا عجر و ثواب ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 945 اور صحیح بخاری حدیث نمبر 1325 حضرت ابو غرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شہد الجنازتا حتی يسل علیہ فلہو قیراتن جو شخص جنازے کی نماز کے لئے حاضر ہو حتی يسل علیہ یہاں تک کی وہ جنازے کی نماز پڑھ لے ادا کر لے فلہو قیراتن تو اس کے لئے ایک قیرات اجر ہے ایک قیرات یعنی ایک احد پہاڑ کے برابر اسے عجر و ثواب حاصل ہوتا ہے اور آگے فرمایا ومن شہدہا حتی تدفنا فلہو قیراتن اور جو شخص اس کے تدفین تک جنازے کے ساتھ رہا شریک رہا یعنی اس نے مٹی بھی دی تو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلہو قیراتن تو اسے دو قیرات عجر ملے گا یعنی دو احد پہاڑ کے برابر عجر و ثواب ملے گا یہ احد پہاڑ کی مثال میں اس لئے دے رہا ہوں کیونکہ دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ہے آگے صحابے کرام نے پوچھا قیلہ و مل قیراتان پوچھا گیا سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم یہ قیراتان کیا ہے دو قیرات کیا ہے تو آپ نے فرمایا مثل الجبلین العظیمین یعنی دو عظیم پہاڑ کے برابر عجر و ثواب دوسری رواب میں اس کی وضاحت ہے کہ دو عظیم پہاڑوں سے مراد کیا ہے جبل اہود ہے اہود پہاڑ مراد ہے تو کیا پتا چلا آج کے درس میں اس حدیث سے یہ پتا چلا جہاں کوئی شخص کسی کے جنازے کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ تدفین کے عمل میں شرکت کرتا ہے یعنی مٹی دیتا ہے تو وہ اپنے لئے بھی عجر و ثواب حاصل کرتا ہے میت کے لئے مقفلت کی دعا جہاں جنازے کی نماز میں ہوئی وہاں وہ شخص اپنے لئے بھی عجر و ثواب حاصل کرتا ہے دو اہود پہاڑ کے برابر عجر و ثواب دو قیرات اسے ملتا ہے اہود پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کی نگاہیں نہیں کام کریں گی کبھی اللہ رب العالمین آپ کو مدینہ کے شہر میں لے جائے اور آپ وہاں زیارت کے لئے نکلیں گے تو آپ دیکھیں گے اہود پہاڑ آج بھی کافی بڑا موجود ہے حالانکہ اس کا بعض حصہ آبادی میں بھی آ گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی بہت بڑا پہاڑ ہے تو ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جنازے کی نماز میں شرکت کریں اور اسی طریقے سے تدفین یعنی مٹی میں بھی شرکت کریں تاکہ یہ عجر اور ثواب ہم حاصل کر سکیں اس سے محروم نہ ہو اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جنازے کی نماز میں شرکت کریں اور تدفین کی عمل میں شرکت کریں اور اپنے لئے عجر و ثواب حاصل کریں اپنے لئے عجر و ثواب جمع کریں آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ